اٹھائیس فروری آگیا ہے دو دو سال پرکشہ دے کر پاس ہونے کے بعد میریٹ لسٹ میں آنے کے بعد بھی کئی مہینوں سے جوائننگ کا انتظار کر رہے تھے اگر ہم یہ سیریز نہیں چلاتے تو ورنہ ان کی جوائننگ کو لے کر کوئی سننے والا نہیں تھا یہ دن رات پھون کر رہے تھے کبھی سی اے جی کبھی ٹیکسٹائل کبھی فلس ڈیویجن کوئی جواب نہیں ملتا تھا اٹھائیس تاریخ کو ایک نوجوان کا میسیج آیا آج ہی کہ ہمارا پوائنٹمنٹ لیٹر مل گیا ہے اس کی خوشی کا ٹھیکانہ نہیں تھا یہ خوشکبری ایک ہی نہیں ہے بلکہ چار سو سات امیدواروں کی ہے جو ہم آپ درشکوں کے ساتھ بانٹ رہے ہیں ایس سی سی جیل دوہزار سولہ کے تحت جن اوہرثیوں کو ڈی او پی ٹی میں کی طرف سے نے آیا ہے جوائننگ کی پرکریہ آرمب ہو گئی ہے یہ کہا گیا ستائیس پروری دوہزار اٹھارہ کو کارمک منترالے نے نوٹس جاری کر کے چار سو سات امیدواروں سے ضروری کاغذات جمع کرنے کے لئے کہا ہے پچھلے کئی مہینوں سے ہمارا پروسس ہولڈ پڑ تھا ایس سی کی وجہ سے جو ڈیلے ہو رہا تھا اس کا نتیزہ بہت لوگوں کو بھگتنا پڑھ رہا تھا فائنلی روی شہر آپ کے اور اینڈی ٹی وی پوری ٹیم جو بھی آپ لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے میں آپ کو دل سے تینکیو کرتا ہوں کیونکہ آج ہم لوگوں کا اپوائنمنٹ لیٹر کا پری اپوائنمنٹ فرمالٹیز آج سے ہمارا فائنلی سٹارٹ ہو چکا ہے ڈیو پی ٹی میں لگمک چار سو سات کینڈی ریٹس سیلیکٹ ہوئے ہیں اور ان سبھی چار سو سات کینڈی ریٹس کے طرف سے میں آپ سب کو میں آپ کی پوری اینڈی ٹیم کو بہت بہت تینکیو کہنا چاہتا ہوں چلیے ہولے منائیے پرائیم ٹائم کی نوکری سیریز کے قارن چار سو سات لوگوں کی نیوکتی کی پرکریہ آرم ہو رہی ہے سی اے جے والے بھی کبھی جواب نہیں دیا کرتے تھے مگر انہوں نے ابھی پرکریہ پرارم کر کر ابھی لگتا ہے کہ گاڑی روک دی ہے اس دیپارٹمنٹ بھی ہزار سے ادھیک ہیں الگ الگ پدوں میں اگر دیکھا جائے تو اور آگے کی پرکریہ ابھی دیکھنے کب تک شروع کرتے ہیں ہم لگے ہوئے ہیں اس کے پیچھے چھاتریں بتا رہے ہیں کہ سی اے جی نے ابھی تک آگے کی کاروائی نہیں کی ہے کنٹرولر جنرل آف ایکاؤنٹن سی جی اے یہ کلک ڈپارٹمنٹ ہے اس میں بھی جوائننگ نہیں ہو رہے تھی ان کی لسٹ آ گئی ہے پانچ سو ایک چھاتروں کی جوائننگ کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے ہماری سیریز کا پہلا اثر کافی بڑا تھا ایس ایس ای کے چیئرمن نے گارویں اپیسوٹ کے وقت ایک نوٹس نکالا کہا کہ اٹھائیس پروری تک پر پندرہ ہزار نوجوانوں کی نیوکتی کی پرکریہ پوری کر لی جائے گی نہیں کر پائے مگر پھر بھی انہوں نے شروعات کی اور چل رہی ہے شروعات میں ہی پوسٹل ویبھاگ سے کی انہوں نے باون سو پانچ پدوں پر بھرتی کے لیے پتر ملنے کا اعلان کر دیا بنگال پوسٹل سرکل کی ویب سائٹ نے تین سو انٹھانویں نوجوانوں کی پوسٹنگ کا اعلان کر دیا انکم ٹیکس انسپیکٹر کے لیے 1114 پدوں پر نیوکتی کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے چھاتروں سے کارڈر کا بکل پوچھا جا رہا ہے پوسٹل ویبھاگ کے مہاراستر سرکل کے تین سو تیرے پن نوجوانوں کا کارڈر بٹ گیا ہے جوائننگ نہیں ہوئی ہے ٹیکسٹائل منترالے میں 161 نوجوان اپنی جوائننگ کا انتظار کر رہے تھے ان کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے سانکھی کی ویبھاگ میں 56 نوجوانوں کی نیوکتی کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے یہ سب ہماری نوکری سیریز کا اثر ہے مگر یہ سنٹرل بینک والے 700 لوگوں کو کیوں نہیں دے رہے ہیں یہ بات میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں 12 جنوری کو اسی SSE کا ایک آدیش تھا کہ ان کی نیوکتی پر روک لگائی جائے مگر 29 جنوری کو بھی مگر جب لگا کہ میں جون جولائی تک یا پورے سال نوکری سیریز پر ٹکا رہوں گا تو جوائننگ کی پرکریہ انہیں شروع کرنی پڑی اگست 2017 میں میرٹ لسٹانے کے بعد سے قریب یہ 15-20 ہزار نوجوان جوائننگ کا انتظار کر رہے تھے انہیں کوئی بتانے والا نہیں تھا ابھی بھی سارے چھاتروں کو لیٹر نہیں ملا ہے کارڈر کا بٹوارہ نہیں ہوا ہے ہمیں جانکاری بھی نہیں جسے فلم ڈیویزن والے انتظار کر رہے ہیں سنٹرل بورڈ آف ایکسائز این کسٹم میں جوائننگ کا انتظار کر رہے ہیں 455 نوجوانوں کے گھر ابھی خوشی پہنچنی باقی ہے ہم ایسیسی کے چیئرمن سے گزارش کرتے ہیں کہ جوائننگ کی پرکریہ جلدی پوری کرائی ہے آپ درشکوں کو بدھائی سارا کام چھوڑ کر ایک ہی ٹاپک پر ایکیس سیریز آپ نے دیکھی ہے اتنا کچھ جھیلا ہے آسان نہیں ہوگا آپ کے لئے بھی روز سوچتے ہوں گے کہ اس کے لئے نہ صوبہ ہے نہ شام میں صرف بینک سیریز اور نوکری سیریز ہے اگر آج کے شو میں جتنی سنکھیا ہم نے بتائی ہے اسی کو جوڑ دیں تو ایک سیریز کے کاران 7143 نوجوانوں کی ہولی میں چار چاند لگ گئے کئی بھی بھاگوں کی ہمیں جانکاری نہیں کئیوں نے بتایا بھی نہیں پہلے وہ کافی کہتے تھے لیکن نہیں بتایا انہیں بھی مبارک یہ سنکھیا اس سے بھی بڑی ہو سکتی ہے تو آپ درشکوں کو پھر سے بتائی زیرو ٹی آر پی اینکر کے شو کا یہ اثر ہوا تاکہ سات ہزار سے زیادہ لوگوں کے گھر اپوائنٹمنٹ لیٹر پہنچ رہا ہے پری اپوائنٹمنٹ لیٹر پہنچ رہا ہے کارڈر بنت رہا ہے ورنہ تو کوئی بتانے والا نہیں تھا بریک کے بعد ہم ایسے سی پر ہوئے پردشن کی بھی بات کریں گے یہ تصویر بھی اسی ایسے سی کے باہر کی ہے جس کے باہر جہاں چھاتروں کا حجوم جمع ہے ستائیس فروری کو آئے یہ چھاتر رات بر یہیں ڈٹے رہے اٹھائیس فروری کو بھی ٹکے رہے اور راستپتی بھون تک جانا چاہتے تھے ڈی او پی ٹی تک جانا چاہتے تھے مگر پولیس اور چھاتروں کے بیچ کہا سنی ہوئی پولیس روکنے کا پریاس کر رہی تھی چھاتر اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ ایسے سی دوہزار سترہ کے منس ٹی اٹو کی پوری پرکشہ رد کی جائے کیونکہ اس میں نکل ہوئی ہے بڑے پیمانے پر پرشن پتر لیک ہوئے ہیں ایسے سی اس مانگ پر راضی نہیں ہے ایسے سی کا کہنا ہے کہ پرشن پتر لیک نہیں ہوئے جبکہ ایسے سی نے ایک پرکشہ اسی وجہ سے رد بھی کی ہے ہزاروں کی سنکھیا میں ان چھاتروں کے سننے والا کوئی نہیں ہے ایک پکش یہ بھی آرہا ہے کہ اس وار گنیت کے سوال کافی مشکل تھے اور ہر سال گنیت کا سوال آسان ہوتا تھا تو کئی بار ریپیٹ ہو جاتا تھا ہم ان باتوں کی اپنی طرف سے پسٹی نہیں کر سکتے نہ اس کی سمجھ ہے مگر اتنی بڑی سنکھیا میں موجوانہ ہیں تو ہم وہ تصویر دکھا رہے ہیں چھاتروں سے بھی یہی سوال پوچھا گیا ہم نے پوچھ لیا کہ کیا گنیت کا سوال مشکل تھا اس وجہ سے آپ لوگ کر رہے ہیں اس سنکھیا کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری پرکشہ ویوستاؤں کی کیا وشو اسنیتہ رہ گئی ہے ایسے سی نے ایک نوٹیفکیشن نکا کر بتایا ہے کہ یہ پردشن کوچنگ والوں کی شہ پر ہو رہا ہے چھاتر کہہ رہے ہیں کہ بلکل یہ بات غلط ہے وہ اپنی مانگ پر اڑے ہیں کانگریس نیتہ ششید حرور نے ان چھاتروں کے پکش میں ٹویٹ کیا ہے کمار وشواس نے بھی ٹویٹ کیا ہے یہ چھاتریں ٹویٹر پر ٹرینڈ بھی کرا رہے ہیں ان کے پاس پرشن پتلوں کے لیک ہونے کے ثبوت بھی ہیں ایسا یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہر سال جو ہے میاد کے پیپر ایجی ہوا کرتا تھا پیپر کوششن پیپر ریپیٹ ہوا کرتے تھے لیکن اس بار پیپر بہت ٹاپ تھا ایک منٹ جس کی وجہ سے جو ہے کوششن پیپر کو لیک کر دیا گیا اور یہ مانگ کی جارہی ہے کہ اب اس کو آپ کینسل کر دیجئے یہ بچوں کی طرف سے کیا گیا یہ دوسرا پاکشے کا کہنا ہے ساڑھے ساڑھے دس سے ساڑھے دس سے اگزام تھا اور پہنے دس وجہ پیپر آؤٹ ہو گیا اس کا مطلب ہے اگزام جو آن لائن ہوتا ہے ایسا سی ایٹا ٹائم ڈالتی ہے اور اس سے پہلے لیک ہو رہا ہے تو مطلب ایسا سی سے ہو رہا ہے یہ لیک تو ایسا سی کرپٹ ہیں ایسا ایٹ ویسا کوئی سی بی آئی اپیاری خورانہ جی کرپٹ ہیں ساڑھے دس پیپر سترہ 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 کو پیپر تھا سترہ سے پہلے تو کسی کو یہ نہیں بتاتا کہ پیپر کیسا آئے گا سب ہی سوڑت رہے تھے کہ جیسا پہلے آتا ہوا تو ایسا ہی پیپر آئے گا تو سترہ کا بھی آؤٹ ہے تو وہ سٹوڈنٹ کیسے کروا سکتے اگر آپ ایکزام کنڈکٹ کر رہے ہو تو سٹوڈنٹ کیسے ہی لیک کروا سکتے ایسے سکیم کرا رہی ہے جس کی وجہ سے اگر ایک انکم ٹیکس اپیسل بھر جائے گا آپ کی بات مانگیا آپ لوگ کا کبھری کر رہا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا ایک چیز آپ مجھے بتاؤ کہ سچ میں اس بار جو میاد کی پیپر تھا اور ٹاپ تھا سر میں گورا کورچہ آ رہا ہوں کل میں نے دیکھا اینی ٹی بی بہ تو میں کل جنرل وہ کی سے آیا ہوں سر میں بتا رہا ہوں کہ پیپر ٹاپ ہوں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے پیپر سرو ہونا سے پہلے پیپر آ کے سے گئے مارکٹ میں اگر سر بات پیپر ہو رہی ہے آؤٹ ہوئی ہے تو آخرین اسے سی بی آئی جارج کارا سنٹر کیوں رہی ہے یہ لودھی روڑ کا ریاستہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بچے بائٹ گئے ہیں اور ان کا کہنا کی وہ دیو پیٹی جانا چاہتے ہیں اور پولیس ان لوگ کو روک کے رکھا ہوا ہے آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں ہم ٹیلی سے آئے ہیں تو کیا آپ کی گھر لوگ جدت دیتے ہیں اسے پروٹیسٹ کرنے کے لئے ہمارا حق کیا ہے ہمارے ساں این کے لئے ہونا ہے ہمارا ساں اینہا ہونے ساچھ کہ ہم پروٹیسٹ پر ہو دے ہیں اب اگر سی اچھل سمیں پیپر آ رہا اگر یہی کی جو ہر پیپر لیک ہوتے ہیں ہمیں پروٹیسٹ کرنے کے لئے ہمارے روکو درنے لگتا نہیں لگتا سچائی کے ساتھ کڑے تو درنے والی کیا بات ہے اس میں ہم جیسٹس کے لئے ڈمانڈ کر رہے ہیں میں درنے والی کوئی بات نہیں ہے ہمارا ایک ساتھی پولیس نے اٹھا لیا اور اس کی ابھی تک اس کا سبہ سے کوئی اتھا پتہ نہیں ہے وہ میسنگ ہے نا اس کی کوئی انفورمیشن دے رہے کہا رکھا سنو اس کی کوئی انفورمیشن نہیں دی جاری ہے وہ بچہ کہا رکھا ہوا وہ بچہ میسنگ ہے پولیس نے اٹھا لیا موسیقی